اسلام علیکم گائز تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں کرسپی کی ایف سی سٹائل چکن کی ریسپی آپ کے سامنے تو ماشاء اللہ سے بہت ہی پیارا پنا ہے اور بہت ہی مزیدار ہے تو چلیے اس کی ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ڈرم سٹکس لے لی ہیں مرگے کی اور یہ ہم نے لال مرچ ہے حلدی ہے نمک ہے چار مسالہ ہے زنگر مسالہ ہے اور کالی مرچ ہے اور تھوڑی سی جو ہوتا ہے نا وہ زردہ کلر تھوڑا سا وہ ہے تو یہ میدہ ہے یہ ایک کپ آدھا کپ ہم نے دودھ لی ہے تو یہ سویا سوس اور ریڈ چلی سوس ہے تو اب بھی سب کو ایک میرنیشن کرتے ہیں چکن کی تو چکن کے اندر ہم ایڈ کریں گے لال مرچ یہ ہلدی ایڈ کر دی ہے اور یہ گرم مسالہ اور زردہ رنگ یہ چار مسالہ ہے اور یہ زنگر مسالہ اور ساری چیزوں کے اس طرح کے سے اندر ڈال دیں تو اب اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ایڈ کرنا ہے سوری پہلے اس کے اندر ہم سویا سوٹ اور چلی سوس ایڈ کر لیتے ہیں یہ میں نے کٹھی ڈال دی تھی ایک ایک چمچ تو یہ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر اس طریقے سے تو اب اس کے اندر ہم نے دودھ ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا مکس کر لیں پھر ہم اس کے اندر دودھ ایڈ کر دیں اچھے طریقے سے یہ دیکھیں دودھ ایڈ کر دی ہے اب اس کو ہاتھ کے ساتھ ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ ہم چکن کو تیس منٹ کے لیے میرنیٹ کر کے رکھ دیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے یہ ہماری میرنیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس کو ہم نے رکھ دینا ہے تیس منٹ کے لیے تو اب یہ میدہ ہے اس کے اندر نمک ایڈ کرنا ہے اس طریقے سے ایک ٹی سپون اور اب اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے جی جی ریڈ چلی ہے یہ ایڈ کر دی ہے اپنی ضرورت کے مطابق ہم نے ایڈ کی ہے کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں یہ تھوڑ سے اوڑ ایڈ کی ہے میں نے اب اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے جی چاٹ مسالہ تو ایک ٹی سپون اس کا اور ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا اور ایڈ کر دیں گے ہم زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو اس لیے ہمیں سپائسی پسند دیں تو اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے چمز وغیرہ کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے لانا ہے آپ نے تاکہ مسالے میدے کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اس طریقے سے آپ چاہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا چکن پاورڈر یہاں وہ ڈا سکتے ہیں چکن پاورڈر اچھے طریقے سے مکس کر دیں اب ہم نے ایک میرنیشن والے چکن کو اس کے اندر ڈالا ہے اس طریقے سے اور میدہ زیادہ قوانٹیٹی میں لینا ہے اپنے تاکہ آپ کا ہاتھ چکن کے ساتھ ٹچ نہ ہو اندر ایک میدے کی لیئر ہے آپ کی ہاتھ کے اور چکن کے درمیان اس کو تھوڑا سا لائیں تاکہ جو زیادہ میدہ اس کے اوپر لگا ہوا اضافی وہ اتر جائے تو اب اس کو ہم نے پانی کے اندر ایڈ ڈپ کرنا ہے یہ اس طریقے سے تاکہ ایک کوٹ سا بن جائے میدے کا اور پانی کا اب ہم نے اس کو دوبارہ میدے کے اندر ایڈ کرنا ہے اس طریقے سے میدہ اپنی اچھے طریقے سے اس کے اوپر لگانا ہے اور اس کو مسلنا ہے اپنے ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا رب کرنا ہے یہ دیکھیں میدہ اوپر ڈالتے جائیں اور میدے کے ساتھ اس کو اس طریقے سے کماتے جائیں اس طریقے سے کرمز بنتے ہیں ورنہ نہیں بنیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کرمز ہمارے اچھے طریقے سے بن چکے ہیں بلکل KFC سٹائل یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھے طریقے سے اس کو جٹک لیں تاکہ اس کے اوپر جو زیادہ میدہ لگو ہوتا ہے اضافی وہ اتر جائے یہ دیکھیں کرمز ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے ہیں تو اسی طریقے سے آپ نے باقی چکنز کو بھی اسی طریقے سے کوٹ کر کے کرمز بنانے پہلے پانی کے اندر ڈپ کرنا ہے میدہ لگا کے پھر دوبارہ اس کے کرمز بنانے مسئل کے یہ دیکھیں اس طریقے سے ویڈیو میں نے فاس پورور کر دی ہے تاکہ زیادہ لمبی نہ بنے ویڈیو یہ دیکھیں سارے چکن کے پیسے اس طریقے سے کر لیں یہ دیکھیں کرمز تو آئل مارا گرم ہو چکا ہے اچھے طریقے سے اب ہم نے اس کو اس کے اندر فرائی کرنے کے لئے ڈال دینا ہے تو ٹمپریچر کو اپنے آئلکے کو بعد میں کم کر لینا ہے اپنے پہلے زیادہ کرنا ہے بعد میں کم کرنا ہے تو یہ دیکھیں جب یہ چکن ہمارا گولن براؤن ہو جائے تو تب اس کو نکال لیے گا تو تھوڑی دیر بعد اس طریقے کا اس کا کلر آ چکا ہے یہ بھی پہلے دو ہیں بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں اس کی لاسٹ فائنل کنڈیشن تو سارے کو اس طریقے سے تل لیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی کرسپی اور خصورت کیف سے سائل بن کے تیار ہو چکے ہیں تو اب آپ کو اس کو کھول کے دکھاتے ہیں ہم کے اندر سے جوسی بنے ہیں کے نہیں دیکھیں باہر سے کرسپی ہیں یہ دیکھیں اور اندر سے بلکل ہی نرم ہیں اور جوسی ہیں امید ہے کہ یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ